ملت باہی کے راستے پہ ڈال دیا ڈالر آزمان پہ چڑ گیا دال آٹا چینی بجلی گیس پیٹرل ہر چیز مہنگی نہیں بہت مہنگی ہو گئی یار کیا بتاؤں آپ کو پٹرول بھی رات جو ہے وہ بڑھا دیا ڈیزل بہت زیادہ بڑھا دیا ساٹھ رپے تقریبا ٹھیک ہے فضل الرمان کی کیمو جو ہے وہ ساٹھ رپے بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے حکومتی وزیر ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے آپ چار روٹیاں ہوں گی تو چاروں بھائی کھائیں گے اب ایک روٹی ہے تو مل کر کھا لیں ایک وزیر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ چائے کی ایک ایک پیالی کم کر لیں دو دو کم کر لیں اور یار آپ خود اپنا پروٹوکول جو ہے اسے کم کریں اپنے خرچے کم کریں تو تب جا کے آپ ایک دن اس طرح جیئے جس طرح غریب آدمی یا مزدور آدمی جیتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چائے کی پیالی کم کرنے سے فرق پڑتا ہے کہ اپنے خرچے کم کرنے سے فرق پڑتا ہے خدارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں کیونکہ اپنا پروٹوکول کم کریں یقیناً معیشت میں فرق پڑے گا اور پاکستان ترقی بھی کرے گا جب تک آپ اپنا پروٹوکول ختم نہیں کرتے اپنے خرچے ختم نہیں کرتے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا آپ جوب مرضی کر لیں غریب سے ایک چائے کی پیالی ہے وہ بھی آپ چین لیں چین لیں چین لیں آپ نے اور جو ساٹھ رفے رات دیزل بڑھایا ہے فضل و رحمان کی جو قیمت بڑھائی ہے آپ نے وہ بہت اچھا کام کی ہے آپ نے آپ کہتے تھے کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں جب آپ کہتے تھے کہ عمران خان تیل بڑھاتا ہے یا کوئی اور حکومت میں تیل بڑھتا ہے تو حکومت کرپٹ ہوتی ہے چور ہوتی ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے نو بجے کہا کہ ہم تیل نہیں بڑھا رہے اس کی سمری مرسد کر رہے ہیں لیکن آپ نے پونے بارہ بجے تیل بڑھا دی ہے یہ کیا کیا چوروں والا کام تو آپ نے کیا ہے اب اس کا کیا حل ہے غریب آدمی پسکر رہ گیا ہے خدا رہا پاکستانی عوام پر غریب عوام پر رحم کریں اور پاکستان کے لئے کچھ ایسا کریں کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کریں